یہ ماریہ اکرم صاحبہ کی طرف سے ہے حضور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سات زمینوں اور سات آسمانوں کا ذکر فرمایا ہے اس سے کیا مراد ہے سات کا لفظ لا متناہی لفظ ہے ہفتہ جو ہے آپ دیکھو سات دن کا ہفتہ ہے ساری دنیا میں سات ہی دن کا ہفتہ ہے مشرکوں میں چلے جائیں جاہلوں میں چلے جائیں ایبریجریز میں چلے جائیں کسی جگہ بھی ہفتہ سات دن سے بڑھ کے نہیں ہے اس لیے کہ یہ ریپیٹ ہوتا ہے ہر وہ چیز جو ریپیٹ ہوتی ہے وہ سات کے عدد سے میں شمار کی جاتی ہے سات آسمان سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف سات ہیں ایک سات کے اوپر اور سات پھر اس کے اوپر اور سات پھر اور سات اور قرآن کریم میں تو یہاں تک بھی فرمایا گیا ہے صرف سات آسمان ہی نہیں زمینیں بھی ہر آسمان کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان کی زمین بھی جس طرح ہماری زمین ہے وہ اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی پیغام ضرور پاتی ہے موسیقی 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 موسیقی